کہ 21st century belongs to Asia لیکن اب بہت تیزی سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 21st century belongs to India جیسے تیزی سے ان کے relation international level پہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں دنیا کی پانچویں بڑی ایکانمی بن چکی ہے اور آنے والے دو تین چار سال میں شاید دنیا کی تیسری بڑی ایکانمی بننے والی ہے اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ یہ جو سب development وہاں پہ ہو رہی ہے ایکانمی تیزی سے گروہ رہی ہے اس میں موڈی ان کے پرائم نیسٹر موڈی صاحب کا magic ہے یا پھر ان کی اپنی لوگوں کی اپنی effort کی وجہ سے یہ سب development ہو رہی ہے پاکستان میں اگر بات کریں کیا ایسی وجہ ہے کہ مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے IMF ہمیں لون نہیں دے رہا اس کے علاوہ FATF میں grey list کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ بھی بہت تیزی سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں پبلک اس کے اپنے پاکستان میں جو اس سیچویشن ہے تمام جو ان سے سیکٹرز ہیں نقصان پہنچ رہا ہے تیزی سے گروہ نہیں کر رہے لیکن آپ نے بولا پوری دنیا میں یہ سیچویشن ہے جبکہ انڈیا کی اگر بات کریں نیبر کنٹری ہے ہمارے یہاں پہ عبادی کتنی ہے سر یہاں پہ عبادی ہے آپ ملب لگا لیں بیس بائیس کروڈ تو چوبیس عبادی ہے ادھر ایک ارب چالیس کروڈ پنتالیس کروڈ کے روڈ بور عبادی ہے اگر پوری دنیا میں جو یہ سیچن آیا یہ ایشوز آ رہے ہیں پوری دنیا کی اگر ایکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے ان کی ایکانومی تیزی سے بارڈ رہی ہے سر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی فورن ایکسچینج ان کے پاس ہے پلاس یہ کہ ان کا جو کانٹریکٹس پر گرہ ان کے پاس ہے اگر آپ تھوڑا سا اگر فالو کرتے ہیں جیو پولیٹکس کو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انڈیا کی ایکانومی ایکانومی نہ صرف بہتر ہے بلکہ وہ اپنے والا ان کی ایمپورٹ ایکسپورٹ اچھا ہے بیلنس ہے بلکل یہ دیکھیں ایجوکیٹڈ رائی یہ ہوتی ہے کہ جسے پتہ ہو کہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں اگر بیلنس ہوگا تو ہی ایکانومی گروت کی طرف جائے گی یہ بتائیں کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے ایسی کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے جبکہ انڈیا تیزی سے گرو کرتا جا رہا ہے اتنی بڑی عبادی کے ساتھ کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں ٹونٹی فرس سینچری کی اگر بات کریں تو وہ انڈیا کی ہوگی صرف وہ گلوپ آور نظر آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اس بات پر ہمیں اسپٹ کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے اس کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی کو بڑا مینٹین کیا پلس ان کے بیلنس آف ٹریڈ اچھا تھا ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے ہم شورٹ ٹرم چل رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو حل کریں یا پھر بلکل حل نہیں ہوتی یا لونز لے لیتے ہیں ہم بھی لونز لے رہے ہیں شورٹ ٹرم ایک پلان ہے کہ چلو مول کا تھوڑا سا مسئلہ حل ہوگا اور دوسرے نمبر پہ اگر لون کی بھی بات کریں بھی ریسنٹلی ہم نے کراچی پورٹ کو گروی رکھ دیا کبھی ہم کسی چیز کو گروی رکھ دیتے ہیں تو گروی انہوں نے بھی لون لیا تھا لیکن انہوں نے جو اپنا پروجیکٹ تھا یا ڈیل تھی پروگرام تھا وہ انڈیا نے انہوں نے حتم کر دیا نائنٹین نائنٹی تھری میں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ کیسے اس جنگل سے نکلے صرف وہ اس طرح نکلے کہ انہوں نے پرائیوٹائز کیا کانوی کو ان کے جو منمون سنگھ آئے تھے اگر آپ نے تھوڑا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ انہوں نے کانوی کو پرائیوٹائز کیا ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ جو ہے وہ جو پولٹکس ہے ہماری وہ اتنی بری ہے سوچیشن خراب ہے کہ ایک چلی ہمارے لیڈرز یہاں پہ ہمیں پتے کہ سٹیبل نہیں ہے سٹیبلٹی نہیں ہے نا سیبل اگر ہماری ہوگی گورنمنٹ تو اس کا ریزن یہ ہوگا کہ باہر سے ٹرسٹ بلٹ اپ ہوگا ٹرسٹ بلٹ اپ ہوگا تو آپ کا فورن جو ہیں وہ انویسٹرز بھی آئیں گے اور اگر آپ فالو کرتے ہیں تھوڑا سا موڈی انٹرنیشنل ہے جی اورگنیزیشن ان کا کام بسیق لیے وہ بتاتے ہیں کہ کنٹری کی ریٹنگ کیا ہے کہ آپ کو یہاں انویسٹ کرنا چاہیے ہیں اور پاکستان کی الٹیمیٹلی ریٹنگ کئی سالوں سے نیچے گرتی جا رہی ہے اور انڈیا کی ریٹنگ کیا آ رہی ہے وہ الٹیمیٹلی بھاڑی ہے اور میرے خیال سے اگر مجھے اچھلی آئیڈیا نہیں میں فالو اس کو دیکھ فالو کیا ہوا ہے لیکن میں لاس یاد نہیں مجھے میرے خیال سے ان کی بی پلس کے اوپر ہے اور ہماری سی سی کے پاس پاس ہے شاید اچھا آپ کی اگر انجینرین کی فیلڈ کی بات کریں حاصل روپے آئی ٹی کی اگر بات کریں اس حوالے سے بات کریں سننے میں یاد ہے اگر کسی سے پوچھیں انڈیا کیوں گروہ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں یہ وہ آئی ٹی میں بہت آگے ہے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کنٹری گروہ کرتی نا اس کے جتے مکلے شعبے ہوتے نا وہ کلیکٹیوی چلتے ہیں ساتھ گروہ ہوتی ہے اگر آئی ٹی اگر گروہ کر رہا ہے تو ان کی آپ دیکھیں فورن پولیسی بھی ہے فورن پولیسی اچھی ہوگی کنٹری کی امیج اچھی ہوگی کنٹری کی امیج اچھی ہوگی تو انویسٹرز لے کر آئے گی اب یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگئے کبھی یو ایس کا وہاں پہ وائٹ آوس کا جو ہوا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سارے بلینز اکٹھے ہوئے تھے جو انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ویزٹ کیا دینر کیا ان کے ساتھ اور وہ اس کا ریزن صرف آئی ٹی تو نہیں ہے اس کا ملکہ جو ہے وہ تمام دپارٹمنٹ میں چال رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کئی دپارٹمنٹس اوپر ہیں کئی نیچے ہیں پر وہ کلیکٹیوی مل کے ہی چال رہے ہیں سارے ہم جب یہاں پہ اگر بات کریں افغان وار میں اپنا حصہ دا کر رہے تھے ہم جب یہاں پہ بہت سے ایسے ایشوز میں انوال تھے جو کہ شاید ہمیں نہیں ہونا چاہی تھا اس ٹائم پہ انڈیا کیا کر رہا تھا سر اس ٹائم انڈیا یہ تھا کہ انہوں نے ایک وہ چیز تھی کہ انڈیا نے اگرس ایک وہ ملک کسی کی سائٹ پہ تھے ملک ان کو رشیہ اور الٹیمیٹلی سب کو لگتا ہے کہ رشیہ کے ساتھ ہی ہیں سوویٹس کے ساتھ وہ تھے تھوڑا الائن تھے ان کی طرف امریکن بلوک سے ملک اپوزٹ سائٹ پہ تھے لیکن ہم اس پہ اگری کرتے ہیں لیکن سٹل وہ ملک دونوں سائٹس میں وہ ڈنای کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سوویٹ سائٹ پہ ہیں امریکہ کے سائٹ پہ ہیں کہ نون الائن رہے ہیں نون الائن رہے ہیں ایکزیکٹی تو وہ چیز ان کو پتا تھا کہ اس کا امپیکٹ پاکستان کو شورٹ ٹم تو مل رہا تھا کہ ہمیں ہمیں ہتھیار بھی مل رہے تھے بہتر چل رہی تھی ایشین ٹائگر بن رہے تھے خطاب میں لائے تھا لیکن اس کا یہ تھا کہ آپ کو لانگ ٹم آپ کو یہ تھا کہ آپ کو ازالہ اس طرح بڑھنا بڑھنا تھا کہ آپ نے دیکھیں پشتون جو ہیں وہاں پہ ان کے بچوں کو مارا ان کے گلے مذہب اتار دیا آپ نے اور آج دیکھیں وہ پھر کیوں نہ اپنی ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات کریں اور کیوں نہ زند میں سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات پلوچستان میں ہو رہی ہے کیوں اس کا ریزن یہ کہ آپ نے ریڈیکلیزم اتنا زیادہ ہے اور ریڈیکلیزم ریڈیکلیزم ویسے بھی زیادہ اور اس کا ایک ایس ریزن یہ ہے کہ بیگراؤنڈ جو ہے اگر آپ پاکستان کی اٹھا کے دیکھیں ہسٹری اٹھا کے تھوڑی سی دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا رول امریکہ کے ساتھ جب بھی رہا ہے تو امریکہ نے اپنا کوئی مفاد کے لیے کام کیا پاکستان کو ہمیشہ کیا ایسی کیا ہے اور ابھی بھی اگر دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پیسہ جو ہے وہ سب کا بنوائیہ ہے پیسہ ہوگا سب کچھ ہوگا آپ نے یہ بولا کہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے کیا میں یہ کہنا چاہوں گا انٹرنیشنل ریلیشن چلتے ہی انٹرسٹ بیس پہ ہیں جس کو جہاں پہ مفاد جہاں پہ مطلب ہوتا ہے وہاں پہ وہ اپنے ریلیشن بہتر کریں انڈیا کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں آپ نے بولا وہ امریکہ کے اپوزٹ رہا آج امریکہ اس کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے کے لیے کیسے پر تول رہا ہے کیسے اپنے جونسہ ریلیشن بڑھا رہا ہے آپ کے سامنے ہیں بلکل ایسی ہے سر اس کے ریزن یہ کہ ان کو پتا ہے کہ امریکہ کی پوپولیشن انڈیا کی سوری پوپولیشن بھی اچھی ہے وہاں پہ جو ہے وہ موسٹی ینگسٹرز ہیں اور رائزنگ اکانومی ہے پلس یہ کہ ان کو پتا ہے کہ اعتماد ہے ان پر کہ یہ لوگ جو ہیں کہ یہاں پہ وہاں پہ یہ نہیں ہے ہمیں پتا ہے ہمیں بسے ہیں نہ ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اچھا ہے نہ کوئی فورن رلیشنز اچھے خاص تو ہمارا فیوچر نظر نہیں آتا انفورچنٹلی تو اس کے ریزن یہ کہ انڈیا کے ساتھ فیوچر اس لیے لائن ہے کہ کنٹری بڑی ہے ملک بڑا ہے اور ان کی امپورٹ ایکسپورٹ باقی شعبیں ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں آہستا آہستا آپ نے بولا ملک بڑا ہے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں جی آبادی زیادہ اس لیے گروہ کر رہا ہے یا سیکنڈ نمبر پر آئی ٹی سیکٹر ان کا گروہ کر رہا ہے آبادی تو چائنہ کی اگر بات کریں چائنہ کی پہلے زیادہ تھی ابھی انڈیا کی اس سے زیادہ ہو گیا لیکن پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے آبادی زیادہ ہوگی تو ایشوز ہوں گے غربت ہوگی اور دوسری سائٹ پہ انڈیا کی بات آتی ہم کہتے ہیں وہ گروہ اس لیے کر رہے ہیں اس کی بات دی زیادہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ کئی نا کے ایڈوانٹیز ہوتے ہیں اگر ہم پوزیٹیوز کو ہائی لیٹ کریں تو نیگٹیوز بھی انڈیا کیسے میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے بھی کئی نا کے پوزیٹیوز ہوں گے پر آلٹیمیٹلی پاکستان کے جو پوزیٹیوز تھے یہ کیا ریزن ہے کہ جو ایڈوکیٹیوز ہے ہاس تو پہ جو تھوڑی بہت آویرنیس رکھتی ہے جیسے آپ ہیں میں موشلی لوگوں سے باز کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں جاپ کے سلسلے میں جا رہے ہیں کوئی لیگل وے میں جا رہے ہیں کوئی لیگل وے میں جا رہے ہیں وہ کشتی جو ڈوبی گریس میں اس کے اندر پاکستانی مجود تھے پھر کیا کہنا چاہیں گے اس کا ریزن میرے خیال سے یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں میرے تو والدین نے یہاں ملک میں گزار دی زندگی اپنی اور شاید آگے بھی وہ ہماری بہتری شاید وہ یہاں گزاریں گے تو ریزن یہ کہ اس کا ریزن مجھے لگتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں اگر لانگ ٹام ایفرڈ کرتا ہوں محنت کرتا ہوں اور اگر میں ٹیکسز پے کروں مجھ اس کا ریٹن نہیں ملے گا تو پھر میں کیوں رہنا چاہوں گا اسے ملک میں کیونکہ میرے خیال سے لوگوں کو مین جو پرپس ہے لوگوں کا روٹی کپڑا مکان ایک ایسی بیسک نیڈ ہے جو ہر بندے کی سٹیزن کی پوری ہونی چاہی ہے آپ یوت ہیں اور آپ انٹرنیشنل افیرز کو انٹرنیشنل پولٹیس کو بھی تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں آپ کی گفت کو سے آئیڈیا ہوا آج جب دنیا ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہے آئی ٹی کی بات کر رہی ہے دنیا جونس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف تیزی سے بار رہی ہے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ بولیں کہ روٹی کپڑا اور مکان ہماری بیسک نیڈ ہے وہ نیڈ ہمیں ہماری پوری ہونی چاہیے کتنا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے پاکستان میں اور دوسرے کنٹریز میں خاص طور پر انڈیا کی اگر بات کریں سر اس کا ریزن یہ میرے خیال سے کہ ہمارا کبھی بھی ہم نے جو ہے کبھی بھی ہم نے بیسک ایشیوز کوئی نہیں ہم نے ہائی لیٹ کیا ایڈریس نہیں کیا اگر ان کو ڈی ون سے پہلے ہائی لیٹ کرتے ایڈریس کرتے بجائے اس کے کہ ہم یہ ہمارا پلان ہوتا کہ مطلب ایک ایسا ملک جہاں پہ وہ سٹرگل کر رہا تھا اپنی کانومی کو دوبارہ سے سٹینڈ اوٹ کرے صحیح کرنے کے لئے اور وہاں بھی ہم نیوکلر پلانٹ بنا رہے تھے نیوکلر ایک کنٹری بننا چاہتے تھے ہم کہتے تھے گاز کھا لیں گے لیکن ایٹم پاپ بنائیں گے تو وہاں بھی بیسک ایشیوز اس کو ہائی لیٹ کرنا چاہتا ہے اور اگر بیسک ایشیوز صحیح ہوتے اس ملک ہے تو شاید میرے خال سے وہ کہتے ہیں کوئی بھی امارت کھڑی گئنے ہوتے کہ بنیادیں صحیح ہونی چاہی ہیں اگر بنیاد صحیح نہیں ہوگی تو امارت کھڑی نہیں ہو سکتی اچھا اگر انڈیا آج گروہ کر رہا ہے تو اس کی ریزن کیا یہ ایک دو تین سال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یا اس کے پیچھے وہ ہے کہ جب ہم افغان وار میں شامل تھے جب ہم امریکہ کے ساتھ مل کے یہاں پہ ملے جہاد کے حوالے سے کام کر رہے تھے وہاں پہ انڈیا آئی ٹی پہ کام کر رہا تھا وہاں پہ انڈیا انٹیلیجنس پہ کام کر رہا تھا انڈیا کا یہ جو بریکی ون تھا وہ وہاں سے تھا ایکچولی جب وہ مہن سنگھ جب آئے تھے ان کے پریزیڈنٹ تھے پرائیم نیسٹ تھے یا پریزیڈنٹ جو بھی تھے پرائیم نیسٹ تھے تو وہ آئے تھے انہوں نے جب پرائیوٹائز کیا اکانومی کو تو ان کو سمجھ آگئی تھی کہ یہاں پہ نیشنلائز جو ہے کانومی وہ نہیں چل سکتا ہے کنٹری ایسے تو انہوں نے پرائیوٹائز کیا بائی سے فورن انویسٹرز آئے انویسٹ کیا کنٹری کے اندر اور ایسٹا ایسٹا دیفرنٹ دیفرنٹ انڈسٹریز لگی اور آپ دیکھیں آج وہاں پہ ریپل کی وہاں پہ منفیکشنگ ہو رہی ہے چنہے کے اندر اور ایون کے دیفرنٹ پلانٹس کھول رہے ہیں آڈی ہو گیا مرسیڈیز ہو گیا اور بینگلور ہو گیا ہیدر آباد ہو گیا اس طرح کی دیفرنٹ سیٹیز ہیں اور آئی ایٹیز جیسے انسٹیٹویشنز ہیں وہاں پہ تو جو ایسے انسٹیٹویشنز وہاں پہ رہوں گے تو وہ کنٹری ایسا کنٹری کیوں نہیں گروہ کرے گا یہ بات آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن ہمارے پاکستان کے پولیٹیشنز کیوں نہیں ریلیشن بہتر کر لیتے کہ آپ ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہتے یا انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا نہیں چاہتی جبکہ نظر آ رہا کہ کیسے یار وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی آپ نے کمپنی نے آپس میں گروہ کرنا اگر دو کمپنیز آپس میں آپس میں اگریمنٹ ہوتا جب کمپنیز کا تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کلچرل ایکسچینج اچھا ہونا چاہیے تو یہاں پہ کنٹریز میں ہمارا کلچرل بھی ایک ہے لینگویج بھی تقریباً ایک ہے وہ آلموس ہے خانہ پینہ سب ایک ہے اور کیوں نہ ہم چاہیں گے کہ ان کے ساتھ کلچرل ایکسچینج کریں ہمارا ٹیکنال ٹیکنالوجیس پر کام کریں ایکسچینج پروگرام تو پھر ہو کیوں نہیں رہا پھرتے ہیں بڑھتی جاری انڈیا کا نام لینا یہاں پہ تھوڑا جیب اس کا ریزن یہ ہے کہ پتا ہے کہ یہاں پہ موسیلی لوگوں کو ویرنیس نہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ دیپ سٹیٹ کام کرتی مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن سٹیل انہوں نے اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا ایک ایسی گنٹری ہے جہاں پہ میرے خیال سے وہ برا نہیں چاہتے ہمارا ایڈالوزیز ڈیفرنٹ ڈیفر کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہوتی ہیں لیکن اب ہم اگر چاہتے ہیں نا ریلیشن بہتر کرنا نو ڈوٹ ہماری یہی کوشش ہے لیکن اب انڈیا کے لوگ اکثر یہ کومنٹ کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریلیشن بہتر نہیں چاہیے اب ٹائم گزر گیا ریلیشن بہتر کرنے آپ اپنے گھر میں خوش رہیں ہم اپنے گھر میں خوش ہیں سوچیشن ہوتی ہیں کبھی کبھی جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اٹل بیاری واج پہ آئیتے وہ ایک ایسی سوچیشن تھی جہاں پہ انڈیا کہتا ہے انڈیا لوگ کہتے ہیں جہاں پہ پاکستان بہت اچھے ہو سکتے تھے تو وہ کہتے ہیں ان کا ماننا ایسا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ پاکستان کی سائٹ پہ بھی ایسی اختلافات ہیں لازمی اس پہ کوئی شک نہیں ہے ایکس ایکسپریس بھی چلی اس کے علاوہ اور بھی بہت ایسی یہ چیزیں ہوئیں اس کے علاوہ کرکٹ کرتے رہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں دو تین سال میں شاید وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانوی بنجیں گے اور پلس یہ ہے کہ وہ مطلب اپنے مطلب کنٹری بہتر سوچیوشن میں نظر آری پاکستان کی نسبت تو ہم ہم پاکستان چاہتے ہم ہم اکانوی گروہ کر سب کچھ 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 بہتر کرنے کی پاکستان کا ہوگا لیکن زیادہ فائدہ پاکستان کا ہوں یہ سب ڈیویلپ ہی یہ انڈیا کی یو انڈیا کے پالیٹیشن یہ موڈی میجک مطلب جو کہا جاتا جانتا ہوں جیسے امریکہ جائیں میڈل اس سائٹ پہ جائیں تو انڈیا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایونیٹی ایونیٹی ایونیٹ ہوتی ہیں اور اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں پاکستان پاکستان اپنا پیٹ بھر لیں اور اپنی فیملی کے لیے سوچتے ملک کے لیے سوچتے بطور اب لوگ اگر باہر جا رہے ہیں وہی ریزن اس کا یہ کہ نظر نہیں آتا لوگ وہاں سے انڈیا لوگوں کی بات کنٹری سے واپس واپس آرہے ہیں ان کو نظر آرہا کہ ملکی سٹیوٹیشن جو اچھی ہے جا رہی ہے اور اچھا کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہ ہیں وہ کیوں نہ اپنے ملک کو کریں اور اس کا ریزن یہ کہ ان کی ایک فورن پولیسی سب ایک اچھی بنائی سب سے بہلے لانگ ٹرم پولیسی سب ان کا ویجن سٹونگ بنایا انہوں نے ایک گول سیٹ کی سب پچھ تھا ہمارے فورن نیسٹر میں جو بلاول بھوٹو عزرداری صاحب ہیں انڈیا فورن جو ڈاکٹر جے شنکر صاحب ہیں کیا فرق ہے کیا ڈیفرنس ہے پولیسی کو لے کے ویجن کو لے کے ایکسپیرینس کو لے سر اگر ایکسپیرینس بڑھا میٹر کرتا ہے آپ کسی بھی فیل میں ہوتے ہیں کیونکہ سو وہ جانتے کہ کیسے انہوں نے مینٹین کرنے ریلیشن اور ان کو پتا ہے کہ انڈیا کی کس طرح ایمیج کو پریزنٹ کرنا گلوبل سکیل اور ایک بیسی بھی ہے انڈیا کے فارم نیسر میں کہ ان کی جو پبلک ہے موسی انہیں سپورٹ کرتی ان کے پیچھے کھڑی نظر آتی جبکہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے فارم نیسر ہیں اس طریقے سے شاید وہ پبلک سپورٹ نہیں نظر آتی جو میری پبلک سپورٹ تب ہوگی نا پبلک پبلک پتا ہے کہ ملک ملک ملکی سوچیشن ایسے جا رہی ہے آپ کسی بھی کورپریشن ارگنیزیشن میں ہوں گے اگر آپ وہاں پر ایمپلوئیس کو بینیفٹ نہیں دیں گے سیرفیس نہیں پروائیڈ کر دیں گے ایکسرا ٹائم کے لیے اور آپ کسی بھی کمپنی کو چلانے کے لیے ایمپلوئیس کو انگیز رکھنا پڑتا ہے کسی کنٹری کلی بھی ہوتی تو لوگوں کو نظر نہیں آرہی کوئی اتنی زیادہ باتیں کی موسی انڈیا کی تاریف کی پاکستان کو کریٹی سائز کیا کیا یہ پاکستان سے نفرت ہے اس لیے کیا یہ دیکھنے وہ تو مجھے پتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں لیکن کچھ پاکستان یہ سمجھتے ہیں یہ کیا انڈیا کی تاریف اور پاکستان کو کرتے ہیں سر اس ہمیں اس کی گراؤنڈ ریالیٹی کو سپ کرنا ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی کو سپ کرنا پڑے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل یہی سوچ میری ہے کہ اگر ہم پاکستان میں کچھ خلطیاں ہیں ہماری پولیسیز میں تو انہیں کرتے ہیں تاکہ انہیں بہتری لاسکے اور اگر اگر ہم اپنی غلطی کو ٹھیک کے اوپر بات نہیں کریں گے تو ہم اپنی غلطی کو غلطی سمجھیں بھی نہیں اور وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا اچھا لگا جی بات آپ سے کر اسلام علیکم آپ کیا کرتے ہیں پرائیوٹ جاب سے جو سیلری ملتی ہے اسے گھر کا سارا سسٹم جال جاتا گزارہ ہو جاتا نہیں اور خاص طور پہ جو رینڈ پہ رہتے ہیں یہ جو مہنگائی ہے یہ صرف پاکستان میں یہ پوری دنیا میں خاص طور پہ اگر اپنے نیبر میں بات کریں کیا یہ سارا مشکلات وہاں پہ بھی ہیں مسئلہ یہ کہ جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبل نہیں آپ کے ملک میں اور ہر طرف کنچہ تا نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح یہ ہوگی جب آپ نیبر کی مثال دیتے ہو نیبر میں جو کچھ بھی ہے وہ پولیٹیکل طور پر کیا جاتا ہوگی دوسرے ادارے یا کوئی ایسا اس میں خود بیٹھ کے اپنے جو بھی پر بیٹھ کسی شلڈر پر بیٹھ کے نہ ہو تب تک آپ دیکھیں دبائی میں بیٹھ کے ساری گورنمنٹ وہ وہاں پہ چلائی جا رہی کسی نے یہ سوچ رہی ہے کہ میری باری اب ہے آپ کی باری کب ہے ٹھیک ہے آپ نے تین سال کرنا ہے کیا کسی نے یہ سوچ ہے کہ مہنگائی میں جو غریب مر رہے اس کے بارے میں کسی نے کیوں سوچا ہے نہیں سوچ تھر میں روز چار بچے مرتے ہیں تھر میں چار بچے مرتے خوراک کے وجہ سے کیا کسی نے چالیس سال سے گورنمنٹ پارٹی کیا کبھی کسی میڈیا میں سے کسی نے آکر یہ اٹھایا ہے بات کر سکتے ہیں آزادی لیکن دو چار دن پات آپ کی بھی انشاءاللہ باری آج کیا پاکستان کی بات کریں ساتھ نیبر ہے انڈیا کی بات کریں 1947 میں اگٹھے سفر سٹارٹ کیا آج دنیا یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ وہ 21 سنچری میں مطلب پاور بنیں گے یا وہ سنچری انڈیا سے بلانگ کرتی ہے کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیجئے اس ہی سال میں مرسیڈیز بنز جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا 840 کلومیٹر ون چارج پر کار رہا ایسا ہی ہے جو مرسیڈیز جرمن بنا رہا 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 اس کی بھی تقریبا کلومیٹر اگر انڈیا یہ چیز ٹوٹل بنا رہا رہا کس وجہ سے آج تک وہاں پر مارشلہ نہیں لگا کچھ بزنس میں بیٹھ جتنے بھی پولیٹیشن ہیں چاہے وہ کرپٹ ہیں جو بھی بیٹھ مسئلہ یہ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز وہ مارکیٹ بہت بڑی اس وجہ سے جاتے آپ کو یہ ریزن لگتی ہے جب تک آپ کی سٹرانگ نہیں ہوئی گی نا اگر آپ کی جو لگائے ہماری لگائے نمبر پہ ٹھیک ہے پھر بھی ہمارے سے پنتالیس پچاس درجے بہتر رہے بہتر 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 ہے ٹھیک چینج کہاں پہ آیا نائنٹین پھوٹی سیون میں ہم اور کٹھے انہوں نے کٹھے سفر سفر مارشل سفر چینج یہی پی آیا جو ہر کچھ دیر بعد مارشل ہر کچھ دیر بعد مارشل چاہیے بھئی یہ ہم نے چلانا تو بات ختم یہ دونگ یہ لیکشن کروانا یہ کروانا کیا آئین آئین ہر وقت آئین کی بات کرتے ہیں نبی دن میں کیا کچھ ہوا کسی کو بات سب کچھ ویسی ہوا سب سے زیادہ اس میں جو کردار دا کیا جو برد کرداری بلی بات ہے امرتہ بندی حال صاحب ٹھیک ہو گیا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے ایڈیوکیشن سسٹم کی اگر بات کی جائے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے ایڈیوکیشن سسٹم پر ورک کیا جب نائنٹین ایٹیز میں نائنٹین سیونٹیز میں نائنٹین نائنٹیز میں انہوں نے آئی آئی ٹیز یا یونیورسٹیز کے اوپر کام کیا اور ہم جب آپ کی تیسری کو داخلت نہیں انٹر فیرنس نہیں کرے گی جو بی بزنس مین ہوتے ہیں جو تھرڈ پارٹی باہت سے آتی جو اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتی وہ بیٹھ کے بزنس مین ہو چاہے وہ آپ کی پولیٹیشن بیٹھ کے آپس میں جو بھی ہوتی ہے مجھے ایک بڑی اچھے اگزیمپل بتائی تھی کسی نے انڈیا سے کچھ ریلیشن تھے وہ بگی بگی جو پولیٹیشن اور پاکستان پولیٹیشن میں ڈیفرنس کہ اگر آپ اگر وہ پہ کوئی کروانی ہے نا کوئی بھی 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 اگزیمپل ہے یہ دور پہ تیبولٹ کی بات ہو رہی ہے اس سے ریڈیوز کریں میکسیمم میکسیمم ریوز کریں ایک روپے تک میکسیمم یہ تو ہوگی نا اگر ہمارا کیا ہوئے گا پیسہ بنتا جو بھی پاکستان ہمارا نہیں کریں پاکستان میں اگر 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 چیز چیز روپیس کیا چیز کو گھولی مار مجھے کیا دے گا چار پی تیرہ اپنا مجھے اس میں سے میرا حصہ بار میں جائے مردی جائے کسی کوئی تلق نہیں کمیشن میرا دو کمیشن بھی مرتے ہیں مرج سو سو بماریاں لگی ہیں شوگر سے لے بلیڈ پیشر ہے گردے فیل ہوئے ہوتے ان کی آنتروں تھے سارا کچھ زخم آئے ہوتے لگ باز پھر نہیں اور میں آپ بتاؤ میڈیسن ابھی بھی جو امپورٹ ہو رہی ہے دبائی کے رستے آرہی ہے انڈیا سے امپورٹ ہو رہی ہے یہ ریپورٹ آئی ہے مسئلہ یہ آج تک آپ کتے کی بلانے سکتے سام کی کارنے کی ویکس ساری آتی ہنڈیا سے آپ ابھی تک کیا کیا ہے مسئلہ یہ یہ چیز تو اداروں کو سوچنا پڑے گا مل کے جو اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو برادر آپ پولیٹیکل جو آپ کی اسٹیبلیٹی نہیں ہے پاکستان میں اس کے اوپر یونیور کھتا آم سی بات جو آپ پاکستان کی جو یوت ہیں ان سے میں بات کرتا ہوں یہ بتاتے ہیں وہاں پہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں وہاں پہ مایکرو سافٹ کے سی او یہ سب چیزیں پاکستان کے لوگوں کو پتا چل چکے ایجوکیٹی لوگوں کو ہمارے پولیٹیشن کو کیوں نہیں پتا چل رہا انہیں کیوں نہیں سمجھ جاری کہ ہم بھی ریلیشن بہتر کریں نہ صرف انڈیا سے دنیا کے تمام کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بہتر کریں اور یہاں پہ بھی انویسٹر کو لے کے آئے اگزیمپل میں آپ دیتا ہوں میں نے کالم پڑھا کافی دیر پہلے بلوچستان ایک وڈیرہ تھا اس کے پاس ایک سکول بنانا چاہتا ہوں یہاں پہ جو غریب بیہاری مزدور بچے سردار صاحب نے بہت اچھی بات ہے اس طرح کام کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں شکار پہ صبح صبح جائے پانچ بلے قریب سردی تھی کافی زیادہ تو چلے گے شکار پہ چلے گے جب شکار پہ گئے ہے اور وہاں جا کے انہوں نے جب دیکھا جو بھی جیسے گیرے تو آٹھ سے دس جو ان کے ساتھ گار تھے جو